خارجہ تو کچھ خارجہ پالیسی پر بات چیت کر لیتے ہیں سردار آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پاکستان کی فورن پالیسی کہاں پر ہے ایکانومی جیسا کہ آپ نے کہا اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جاری ہے گو کہ انفلیشن ابھی کا جو اثر تھا وہ عام آدمی میں ابھی بھی موجود ہے لیکن جو فورن پالیسی ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں یہ تاثر ایک موجود ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے وزیراعظم پر یہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ جو ہے وہ کرزوں میں ریلیف کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں بھی مشکل کا سامنہ ہے کیا یہ تاثر درست ہے جی دیکھیں فورن پالیسی بڑی ایک نازک چیز ہوتی ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک فورن پالیسی ایک قدوسی آ جائے گی اور ایک فوری ہم کشمیر میں جو ہم ہم ہماری جدوجہت ہے ڈیپلومیٹک ہماری ایفٹ ہے اس میں زلٹس ہمیں اکنی جلدی کیوں نہیں آتے تو یہ بڑے بڑے پچیدہ اس میں ایشیوز ہیں یہ اب میڈلیسٹ میں ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہیں جسی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ امریکنز نے وہاں اسرائیل کے لیے رستے کھول دیئے ہیں یو اے ای نے تصریم کر لیا امیرات نے اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سودان بھی کر لے اور بھی مسلمان ملک کر لیں تاکہ اسرائیل کا وہاں جو ہے حقیقت ہے اس کو ان کی جو زیادتی ہے جو جہریت ہے وہ اس کو ایک قانونی حصیت مل جائے ہیں یہ ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت سعودی عرب نے یو اے کو شامل کروائے یو اے سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا اور ان کا فوکس سارا میڈل ایس میں ہے کیونکہ یہ ایشو میڈل ایس کا ہے اسلامی بھی ہے مگر وہ جو ارزبید ملک ہیں ان کا زیادہ بڑا ایشو ہے تو وہاں ایک ایک تو اسرائیل کو بلڈ اپ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایران کے خلاف ایک مہا ذرائی کے لیے ایران کے ساتھ ایک تناؤ کے لیے کنفنٹریشن کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پالیسی تھی اب اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے بالکل کلیر ہے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے اور جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں ذرائل کو تسریم کریں یہ ایک قومی پالیسی ہے اس پہ قومی اتفاق کے رائے ہے ہر سطح پہ ہر طبقے کے اندر جیسے کشمیر کے بارے میں کشمیر ہماری قومی پالیسی ہے ایک پارٹی کی پالیسی نہیں ہے یہ حکومت کی نہیں ہے بلکہ ساری قوم کی پالیسی ہے اس پہ ہم سعودی بازی نہیں کر سکتے قوم پرمائز نہیں کر سکتے اور ادھر جو میڈلیس کا معاملہ ہے جو میڈلیس کا معاملہ ہے ہمارا نہیں ہے وہ ان کے اپنے تقاضے ہیں اپنے جو بھی ان کے خدشات ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے ہیں کمپیریٹیو ٹو ٹرمپ جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوں گے بائیڈن پاکستان کے لیے جو پاکستان کے مسائل ہیں ایک تو اغوانستان ہے وہ سپورٹ کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہندوستان موڈی کی پولیسی کو تنقید کی ہے الیکشنوں سے پہلے بھی کی ہے کمپین کے دوران بھی کی ہے اور اب ہندوستان کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا جو معاہدے ہیں توڑیں گے ہندوستان کے پر وہ پرشیر ڈالنا شروع کر دیں گے کہ آپ یہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں پھر جو سٹیزنشپ ایکٹ جس نے سارے مسلمانوں کو اقلیتوں کو یعنی دو نمبر شہریت نہیں بلکہ شہریت ہی ختم کر دی بائیس کروڑ لوگوں کی شہریت ختم کر دی یہ بھی معاملہ اب وہاں سے اٹھے گا اور موڈی کو اس قسم کی سپورٹ اب واشنٹن سے نہیں ملے گی جو ٹرمپ دیا کرتا تھا تبدیلی آئے گی دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو اب پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے اہم ترین ہو گئی ہے اس سی پیک پہ اب کام ہمیں تیز کرنا چاہیے چینہ کے ہمیں قریب جانا چاہیے اور چینہ جو یہاں پہ انڈسٹریل ڈرونز بننے ہیں ہم اب پوری کوشش کر کے ان کو چلائیں کیونکہ اب یہ تو انفرسٹرکچر بن گیا ہے پر انفرسٹرکچر کے بھی سمرات نہیں ابھی آئے گا سمرات تب ہی آئیں گے کہ ایک تو یہ روٹ چل پڑے چینہ کی ٹریڈ یہاں سے چل پڑے گوادر تک کراچی تک اور دوسرا جو انڈسٹریل ڈرونز ہیں ان پہ کام تیزی سے شروع ہو اور ایگری کلچر میں ان کو لاہے جائے گے یہ تین چار کام کرنے والے ہیں جو مجھے امید ہے کہ میری حکومت کرے گی اور اسی میں پاکستان کا مستقبل بھی اسی میں ہے جی بلکل کچھ اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی سینٹ الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری کتنی ہے اور ایک جو کوشش کی گئی تھی شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ شو آف ہینڈز کے ذریعے جو ووٹنگ کا عمل انٹڈیوز کرایا گیا تھا اس پہ کیونکہ عدالتی معاملہ چل رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے کیا ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کیا تیار ہے سینٹ الیکشن کے لیے سٹرونگ کینڈیٹس موجود ہیں آپ کو اپروچ کیا گیا ہے کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے سائیڈ لائن بے شک اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں کیا سینٹر کے لیے لوگوں کو اپروچ کیا گیا ہے تیاری کروائی جا رہی ہے کچھ تین سوال آپ نے پیچھے ہیں پہلا سوال قومی ہے اس کا میں جواب دے جاتا ہوں وہ معاملہ کہ سیکرنڈ بیلٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اب یہ ریفرنس فائل ہوگی ہے سپریم کورڈ نے افیش رکھتا ہے میرا اندازہ ہے سپریم کورڈ یہ کہے گی کہ یہ ایک ایک قانون سازی کا مسئلہ ہے لیجسلیٹیف مسئلہ آپ پارلیمنٹ سے کروائیں ہم سے نہ کروائیں میرا اندازہ ہے ہونا بھی یہ چاہیے اپریشلی نہیں دے سکتی ہے اپریشلیٹیف مسئلہ مگر میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گے اور اس سورت میں پھر یہ چین نہیں ہوگا میں چاہتا تھا کہ چین ہو کیونکہ میں نے میری سینٹ کی ایلیکشن دیکھیں لوگ پیسہ لگا کے شید لے جاتے تھے یعنی یہ کس قسم کی سینٹ ہے جو کہ کاروباری ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ آپ پیسے لگائیں وہ سینٹر بن جائیں یہ تو بیری شرمناک بات ہے مرحال وہ جیسے بھی کسہ ہوگا وہ اب سپرین کو دیکھیں گے دوسرا ہماری تیاری بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہمارے ووٹ ہیں وہ تو ان میں سے تو کوئی سلپ نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کچھ انڈیپیننٹس آ جائیں اور خفیہ ہوئی تو پھر شاید تھوڑے بات اور اور بھی ہوگی اور میڈیا سیٹیں بہت بڑھ جائیں گی اور میرا خیال ہے ہم شاید مجورٹی لے جائیں سینٹ میں تیسر سوال میری ذات کے بارے میں تھا دیکھیں جی میں نے تو کچھ نہیں مانگا نہ ہی میں مانگوں گا میری سپورٹ عمران خان کو انکنڈیشنل ہے کوئی کنڈیشن نہیں اس میں مجھے یہ دیں مجھے وہ دیں میں اس چیز کا قائل نہیں کہ اپنے قائد سے جا کے میں اسے مانگوں میرا فرض ہے کہ میں اس کو کچھ دوں اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی حکومت مضبوط ہو جس ساتھ تک میرا دائرہ اثر ہے تو میں تو اس کو مضبوط کرنے کے بہت سے لوگ توڑے ہیں میں نے جو کنڈیشن تھے جو ہمارے خلاف لڑی تھے میں نے کچھ لوگوں کو توڑا ہے مگر وقت آئے گا وہ سامنے آ جائیں گے تو ہمارا تو کام ہے اس کو مضبوط کرنا اپنے قائد کو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ستر سال کے بعد پہلا ایک لیڈر آئے جس کی نئی سوچ ہے اماندار ہے سوچ رکھنے والا ہے سٹرگل کر کے آئے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو بدل کے رکھ دے گا اس کے اندر وہ جذبہ موجود ہے وہ آگ اس کے دل میں بھڑک رہی ہے کہ پاکستان کو کہیں لے کے جانا ہے بہت شکریہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف جن چیلنجز کو فیس کر رہی ہے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر حکمتیں منائے نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو بھی فیس کر پائے ہم تو گوڑلہ کی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ چل رہی ہے تو اگر وہ بہتری کی طرف جائے گی تو اس میں پوری پاکستانی قوم کا بھلا ہوگا عوام کا بھلا ہوگا اس کے ساتھ ہی روبا اور روشکبی سے دیجئے اجازت اللہ حافظ